اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ پاکستان آرمی میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کونسی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے آپ نیو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو یہ دوہزار چوبیس کی جاب ہیں یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی منشن ہے اٹھارہ دسمبر سے دو فربری دوہزار چوبیس تک یہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹر یہاں پر جو ہے اس کی جو ایڈوکیشن ہے ایف ایسی ہونی چاہیے آپ کے پاس پری انجینرنگ یا پری میڈیگل کمپیوٹر سینس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی مزید ڈیٹیل یہاں پر منشن ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے انسٹرکشن بھی ریٹ کر لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا دریقہ ہے دوستو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ ساچ کر لینی ہے ویب سیٹ کا نام ہے جوین پاکارمی ڈارٹ جیو وی ڈارٹ پی کے اس ویب سیٹ کو آپ نے ساچ کر لینا ہے جب ساچ کریں گے تو آپ کے سامنے پاکستان آرمی کی جو اریجنال ویب سیٹ ہے یہاں پر اپن ہو جائے گی اور یہاں پر آنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا نیچے آئے جائیں گے اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ جاب نظر آئے گی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہاں پر جو ہے یہ جو ہے پرانی جاب ہے اس کے نیچے یہاں پر آتے جائیں گے یہ ہیں وہ جاب جو نیو آئی ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی منشن ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس پر کلک کریں گے تو اس ایڈ کو ڈونلوڈ کر کے چیک کرنا چاہیں یہاں پر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو دو ہزار فروری دو ہزار چوبیس کی یہ جاب ہے اور یہاں پر جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر جو ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ یہاں پر ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں کوالیفیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ویو ڈیٹیل کے اپشن پر کلک کریں گے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کی اپشن پر کلک کریں گے تو اپلائی نو کے اپشن پر کلک کرتے ہیں جب اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم سے پوچھے گا پرسنل انفارمیشن پرسنل انفارمیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جو ہے اپنی جو ہے بیسک ڈیٹیل دینی ہے بیسک انفرمیشن دینی ہے کورس سلیک کر لینا ہے کون سا کورس کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو ہے ہم فرسٹ اف آل جو ہے یہاں پر جو ہے ٹیکنکل کا کئیڈر کورس کرنا چاہیں گے تو اس پر جو ہے ہم یہ سلیکٹ ہو جائے گا اٹومیٹر اس کے بعد ڈسیپلن سلیک کر لیں گے ڈسیپلن میں ہم جو ہے یہاں پر جو ہے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم جو ہے ایک کو سلیکٹ کر لیں گے جو بھی آپ کے جو ہے سبجیکٹ میں ہو ایف ایس ای وغیرہ میں جو بھی یہاں پر جو ہے مینشن وہ آپ یہاں پر جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر جو ہے فرسٹ والے کوئی سلیکٹ کر لوں گا اس کی باری نیٹ یہاں پر جو ہے اے ایس آر جی یہاں پر آپ نے جو ہے اے ایس آر سی تو آپ یہاں پر جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا نزدیک ہو تو میں یہاں پر ملتان کر دیتا ہوں اپنا شہر یہاں پر چوز کر لیں گے تو میں یہاں پر ملتان کر دیتا ہوں اس کے بعد فول نیم اپنا لکھنا ہے آپ کا فول نیم کیا ہے اس کے بعد دیٹ او برث ہے یہاں پر آپ نے چوز کر لینے کلینڈر دیا ہوا ہے آپ نے کلینڈر میں سے ہی اپنی دیٹ او برث چوز کرنی ہے وگرنا آپ کا ساب میٹ نہیں ہوگا اس کے بعد ناکس تھی یہاں پر جو ہے سی این ای سی نمبر اپنا دینا ہے سی این ایس ای نمبر یہاں پر آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے اپنا سی این ایس ای نمبر دینا ہے آئی ڈی کا نمبر اس کے بعد مادر لینگویج آپ نے دینی ہے آپ کی مادر لینگویج کیا ہے یہاں پر جو ہے اپنی سلیک کر لینے ہے جو بھی ہے آپ کی لینگویج آپنا سلیک کر لیں گے تو میں میں یہاں پر اردو کر دیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے اپنا جینڈر سلیک کر لیں گے آپ کا جینڈر کیا ہے یہاں پر اپنے جنرل سلیک کر لینا ہے میں میل کر دیتا ہوں اس کے بعد مریٹل سٹیٹس بتانا ہے سنگل ہیں یا میرڈ ہیں تو آپنا سلیک کر لیں گے اس کے بعد نیکٹ ریلی جن مذہب اپنا سلیک کر لینا آپ کا مذہب کون سا ہے اس کے بعد نیکٹ یہاں پر جو ہے سیکٹر سلیک کر لینا آپ کا سیکٹر کیا ہے سیکٹر یعنی کہ شیعہ سنی ہیں شیعہ ہیں حالہ دیس ہیں بریلوی ہیں جو بھی ہیں یہاں پر سلیک کر لیں گے تو میں یہاں پر سنی کر دیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پا جو ہے کسٹ اپنی سلیکہ لینے آپ کی خرمی نمبر دینا ہے اپنا فون نمبر اس کے بعد ہ mart پریویس کنٹیشن اپنے کینڈیڈیجر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے یہاں پر جو ہے جو بھی ہو سلیک کا لینے انیشیل فیلڈ انیشیل اگزامینیشن یا نیور اپلائیڈ بیفور یہاں پر آپ سلیک کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے اپنی چوز رائٹ اپشن یہاں پر اپنی امیج اپلوڈ کرنی ہے جو کہ تین سو کے بی سے کم ہونی چاہیے تو آپ نے پاسپورٹ سیز یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے پکچر اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے اپنا اڈریس منشن کرنا ہے جو بھی آپ کا اڈریس ہو یہاں پر اپنا سب سے پہلے صوبہ سلیک کا لینے آپ کا صوبہ کونسا ہے تو یہاں پر آپ ایک صوبہ سلیک کا لیں گے جو بھی آپ کا صوبہ ہوگا اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے آپ نے ڈسٹرک زیلہ سلیک کا لینے آپ کا زیلہ کونسا ہے تو آپنا زیلہ یہاں پر سلیک کا لیں گے اس کے بعد نیکسٹ تحصیل سلیک کا لیں گے جو بھی آپ کی تحصیل ہو یہاں پر آپ نے وہ سلیک کا لینی ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے دومیسل آپنا سلیک کا لینی ہے آپ کا دومیسل کیس زیلہ کا بنا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر اربن یا رورال یعنی کہ آپ شہریاں یا دیاتی ہیں تو آپ نے ایک کو سلیک کا لینی ہے اس کے بعد نیکسٹ پوسٹل کورڈ آپنا لکھنا ہے پوسٹل کورڈ کیا ہے پوسٹل کورڈ دوستو آپ یہاں پر جو آپ کا پوسٹ آفیس ہے جو اس کا پوسٹل کورڈ ہوتا ہے تو آپ یہاں پر جو ہے اس سے پوسٹل آفیس پوسٹ آفیس سے بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں آپ نے پوسٹ آفیس کا نام لکھیں گے اس کے بعد پوسٹل کورڈ لکھیں گے اس کا جو ہے پوسٹل کورڈ پتہ کرنے کے لئے گوگل پر ساج کریں گے تو وہ بھی آ جائے گا یہاں پر انٹر کر دیں گے اس کے بعد پوسٹل کرانٹ اڈریس ہے یہاں پر آپ نے وہ کرانٹ اڈریس دینا ہے جہاں پر آپ کا ڈاک وغیرہ آنا چاہیے تو بعض اوقات آرمی والے جو ہے یہاں پر جو ہے لیٹر آپ کو بھیجتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کے لیے تو یہاں پر آپ کا وہی اڈریس دینا ہے جہاں پر آپ کا لیٹر وغیرہ آنا چاہیے اس کے بعد پرمنٹ اڈریس ہے مستقل پتہ آپ نہ دینا ہے آئی ڈی کارڈ والا دے سکتے ہیں یا پھر کوئی اور دینا چاہیے یہاں پر دے سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ایڈوکیشن ڈیٹیل ہے ایڈوکیشن ڈیٹیل میں آپ نے ایڈ ایڈوکیشن کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے اپنے کوالیفیکیشن آپ نے بتانی ہے کہ کتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہے جو بھی یہاں پر سلیک کرنا چاہیے یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کوالیفیکیشن ڈیسیپلن بتانا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن ڈیسیپلن کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں ہے یا پھر آئی سی ایس ہے جو بھی ہے یہاں پر اپنا سلیک کا لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے سکول کالیج یہاں پر اپنے سلیک کا لینا ہے کس یونسٹی یا کالیج سے آپ نے ڈگری کی تو آپ نے وہی لکھنا ہے اس کے بعد پاسنگ یار بتانا ہے کہ کون سے سال میں آپ کو پاس کی وہ ڈگری رول نمبر کیا تھا اس کے بعد ناکسٹ دیوین کیا تھی کونسی دیوین پر تھے فرس سیکنڈ تھا یہاں پر سلیک کا لیں گے اس کے بعد ناکسٹ یہاں پر گریڈ اپنا بتانا ہے اے گریڈ بیس گریڈ یا سی گریڈ تھا اس کے بعد آر یو اے سرونگ سولجر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر جو ہے ایسا سولجر کام کرتے ہیں تو یس اور نو میں جواب دینا ہے اس کے بعد پرسنٹیج بتائیں گے آپ کی پرسنٹیج کتنا بنی ریزالٹ سٹیٹس کیا تھا ریزالٹ سٹیٹس یعنی کہ پاسٹ یا جو ہے ریزالٹ ویٹڈ ہے تو آپ نے ایک کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد کوالیفیکیشن گروپ ہے یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ کوالیفیکیشن آپ کے کس گروپ میں ہے یعنی کہ آرس ہے سینس ہے اکنامیکس ہے جیوگرائف یا سوشیالج کس کٹیگری میں ہے تو آپ نے ایک کو یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ٹوٹل مارکس آپ نے بتانا ہے ٹوٹل مارکس آپ کی کتنا ہے اس کے بعد ٹین مارکس حاصل کردہ نمبر کتنا تھے اس کے بعد بورڈ یعنی کہ آپ نے کیس بورڈ سے آپ نے یہاں پر جو ہے ڈگری کی تو آپ نے اپنا بورڈ یہاں پر سلیک کر لینا ہے اس کے بعد سارٹیفیکیٹ نمبر ہے سارٹیفیکیٹ نمبر میں آپ نے جو ہے یہاں پر اپنا نمبر انٹر کرنا ہے انٹر سارٹیفیکیٹ نمبر ہیار تو آپ نے جو ہے سارٹفیکیٹ ہو بھی ہوتی ہے وہ ریجیسٹریشن نمبر جو ہوتا ہے یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے نیکسٹ اوکی کا اپشن ہے آپ نے اوکی کی اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اوکی کی اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ انفارمیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد دوستو سپورٹ اینڈ گیم اپشن ہے آپ نے سپورٹ اینڈ گیم اگر انٹر کرنا چاہے تو یہاں پر آپ یہاں پر ایڈ سپورٹ اینڈ گیم کے اپشن پر کلیک کریں گے جب اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ نے وہ نام بتانا ہے جو کہ آپ سپورٹس یا گیم کھیلتے ہیں تو اس کا نام بتائیں گے اس کے بعد یہاں پر جو ہے بتائیں گے کہ کس لیول کی آپ کھیلتے ہیں یعنی کہ آپ سکول لیول کالنج ہیں یونسٹری ڈسٹرک پروینشل یا نیشنل ٹیم آپ کس لیول کی کھیلتے ہیں اس کے بعد نیسٹ ڈسٹینیشن بتائیں گے کہ ڈسٹینیشن یہاں پر جو ہے وینر ہیں رن اپ ہیں یا پھر ٹورنمنٹ ہے کس قسم کی جہاں پر جو ہے کھیلتے ہیں اس کے بعد نیسٹ نمبر آف یہ ارپی پلیڈ کتنے سال سے آپ کھیل رہے ہیں پوزیشن انٹیم یا آپ کی پوزیشن کی انٹیم ہے اس کے بعد نیسٹ یہاں پر جو ہے اوکے کی اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ انفرمیشن بھی سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیسٹ ہے نیشنالیٹی یا ڈیٹیل آپ نے بتانا ہے نیشنال اپنا سلیک کال لینا ہے نیشنالیٹی پاکستانی ہیں یا آدھر ہیں تو آپ نے ایک کو سلیک کال لینا اس کے بعد پاسپورٹ ڈیٹیل ہے اگر پاسپورٹ ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پر دے سکتے ہیں پاسپورٹ نمبر دیں گے پاسپورٹ ٹائپ بتائیں گے کہ کس قسم کا پاسپورٹ ہے آرڈینری ہے افیشل ہے یا ڈیپلومیٹک ہے تو آپ نے ایک کو سلیک کال لینا اس کے بعد ڈیٹ آف ایشوانس کا آپ کی یہ پاسپورٹ کا ایشوہ وہ آپ نے انٹر کرنا اس کے پاسپورٹ پلیس آف ایشو کہاں پر ایشوہ کہ شہر میں ایشوہ وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا جانا اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد نکت ہے کوچنگ اکیڈمک ڈیٹیل تو یہاں پر آپ نے یہ انفرمیشن دینی ہے اگر اکیڈمی جوین کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر جو ہے جیسو نو میں جواب دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ کے اکشن پر کلک کر دیں گے تو آپ جو ہے نیکسٹ پراسس میں چلے جائیں گے نیکسٹ مزید انفرمیشن تھوڑی بہت پوچھے گا اس کے بعد آپ نے ساب میٹ کے اکشن پر کلک کر دینا ہے تو اس طرح دوستو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر جواب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جواب کی آج کی نیو انفرمیشن مزید جواب کے لیٹے داب تک انفرمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے جازہ دوستو اللہ حافظ